اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل تیرے جانے کے بعد ماں نے پھر سے اشر سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے لگتا ہے ابھی تم نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا تو اشر نے کہہ دیا کہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن واقعی ہی میں نے آپ کو معاف کر دیا جیسے ہی ماں نے اشر کو سمیر کے ایکسیڈنٹ کا بتایا اور یہی بتایا کہ فری اکیلی ہے تو فورا نشر وہاں پہنچ گیا سمیر کے علاج کا سارا حرجہ کیا اس کے علاوہ بہن کو دلاسہ بھی دیا کہ کوئی بات نہیں اللہ سب بہتر کرے گا بس تم خدا پر بھروسہ رکھو بہن جو کہ اپنی بھائی کی ایک اتنی اچھی دوست بھی تھی آج دکھ میں ہے اور یہی سوچ رہی ہے کہ ہم بہن بھائی کتنے اچھے دوست تھے اور آج ہمارے میں کتنی دوریاں ہوگی کہ میرا بھائی صرف مجھے مجبوری میں میرے پاس آیا جو بھی ہے اشر نے کبھی بھی اپنی فیملی کو اکیلا نہیں چھوڑا چاہے ماں ہو سجل ہو فری ہو علیزی ہو کوئی بھی ہو اشر ہمیشہ سب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کوئی بھی مشکل ان پر آنے نہیں دیتا جس طرح کہ سمیر کے ہاسپٹل کے سارے بل ساری میڈیسن ہارٹ چیز اشر نے کلیر کی آپ تو شرمندگی بھی محسوس کر رہی ہے فری کہ کیسے بھائی کا کرز اتار پائے گی کرز یہ نہیں پیسوں کا کرز یہ ہے کہ جو اس نے اتنا بڑا احسان کیا اسی لئے تو آج بھائی کے قدموں میں ہی بیٹھ گئی اور کہا کہ بھائی پلیز مجھے ماف کر دے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی میں نے آپ کا بھروسہ تھوڑا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا مگر میں سمیر سے محبت کرتی تھی بس میرے سے گلتی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ آپ تو بہت بڑے ہیں نا آپ کا دل بھی بڑا ہے تو آپ مجھے ماف کر سکتے ہیں اشر نے فڑی کو ماف کر دیا اور سجل سے یہی آکے کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت چھوٹے عمر سے اپنی ذمہ داریاں سمالی اب تو ذمہ داریاں کا بوجھ اٹھا اٹھا کے شاید میں تھگ گیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ ذمہ داریاں ختم نہیں ہوں گی مگر ایک دن ذمہ داریاں اٹھاتے اٹھاتے میں ختم ہو جاؤں گا آج پتہ نہیں اشر ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا اتنا دل چھوٹا کیوں کر رہا تھا اشر حالانکہ اب تو اس کی زندگی میں سب کچھ صحیح ہو رہا ہے بہن بھی مل گئی ماں کے ساتھ بھی صحیح ہو گیا مگر کبھی کبھی انسان کا دل بھڑ آتا ہے نا سمیر کو ہسپٹل لانے سے پہلے سجل کو ان کے گھر ان کی امی کی طرف چھوڑ دے گا اس کے علاوہ فرنڈز ہم دیکھیں گے کہ چوریاں گولڈ کی دیکھ کر ہاتھ میں ہیرا کے پوچھ لے کہ سجل کے یہ سفیان بھائی نے گفٹ کی جس پر ہیرا کہے گی نہیں یہ تو مجھے امیر نے گفٹ کی ہیں کچھ تو اس نے مجھے کرز لیا تھا اور یہ اس نے مجھے گفٹ کے طور پر بنا کے دی اب تو سجل کا مو بن جاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں یا امیر نے اس کو چوریاں گفٹ کی ویسے ہی امیر کے نام پر اور دونوں بہنیں آپس میں باتیں بھی شروع کر دیتی ہیں امیر کی کہ کیسے امیر نے سجل کو پرپوس کیا اور کیسے امی نے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا ان باتوں کے بعد سارے اس بات کو تو بھول ہی گئے سجل جو کہ کچھ کام کے لیے کچن میں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ماہم جو کہ اپنی ایک ایک بات اپنی بھابی کو بتاتی ہے تو فون کر کے یہ بات بھی اپنی بھابی کو ہی بتا رہی تھی کہ کیسے ہی ہرا کے دیور کے ساتھ رشتہ ہونے لگا تھا سجل کا پھر نہیں ہوا یہ باتیں سن کر تو سجل بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اب تو ماہم کو کہہ ہی دیتی ہے کہ بھابی کسی شادی شدہ لڑکی کے پیچھے ایسے بہتان لگانا آپ کو زیب نہیں دیتے مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی آپ نے اگر کوئی بات سن لی یا کچھ بھی ہو گیا تو آپ کو آگے بتانے کی کیا ضرورت تھی مگر مجال ہے کہ ماہم کے فیس پر ہم نے ذرا بھی شرمندگی دیکھی ہو وہ ویسے ہی رٹھائی سے کھڑی رہے گی تو فرنڈز آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ یہ بات نکلی ہے تو اب یہ بات نکلے گی بھی مطلب جب سجل گھر آئے گے تو اپنی ماں سے اسی ٹاپک پر بات کرے گی کہ آج ماہم نے یہ سب کچھ کیا پتہ نہیں ماہم کو کیسے بتا چلا اب یہ کیسے بھول گئی کہ تم دونوں بہنے باتیں کر رہی تھی تو ماہم نے سنی ہر ماں ماہم سے پوچھے گی بھی مگر اس سے پہلے فری یہ ساری باتیں سن لیتی ہے جس چیز کا ہمیں ڈار تھا اور فری کے ہاتھ کوئی بات آ جائے تو وہ کیسے چھپائی رہ سکتی ہے فری تو سب کو اعلان کر کے یہ ساری باتیں بتائے گی تو فرینڈز اس طرح سے اشر اور سجل کے رشتے میں بھی ہم دوری دیکھیں گے جب اشر کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ سجل پسند کرتی تھی امیر کو اور امیر سجل کو تو ان دونوں کے درمیان درار ڈارنے کے لیے ماں اور فری بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی بلکہ وہ سب سے آگے ہوں گی ان دونوں کا رشتہ توڑوانے کے لیے تو کیا ان دونوں کا رشتہ واقعی ہی اس چھوٹی سی غلط فہمی غلط فہمی تو نہیں کہہ سکتے مگر جو بھی ہے اس چھوٹی سی بات سے ٹوٹ جائے گا اور کیا ماں ہم کو کبھی ہماد روک پائے گا ان ساری حرکتوں سے یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر دے تاکہ میری ہارڈ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں گر اپنی قیمتی دباؤں میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھیں کے نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے اور ٹیک کیر